کہانی ہے ایک ایسے شہر کی جس کے چاروں طرف اونچے اونچے بڑے بڑے پہاڑ ہی پہاڑ ہیں اور یہاں کے لوگ بہت عام سی زندگی گزارتے ہیں یہاں تاکہ ان کے پاس بچھلی بھی نہیں ہے یہاں کے لوگوں کو لگتا ہے کہ پہاڑوں کی دوسری طرف جا کر وہ لوگ ترقی کر سکتے ہیں لیکن آئی تک پہاڑ کے اس پار کوئی بھی نہیں جا پایا لیکن یہاں جب ایک آدمی نے ان کے شہر کی بہت سی مشکلیں حل کی تو شہر کے لوگوں کو لگنے لگا یہی آدمی ان پہاڑوں کی دوسری طرف جا کر ان کی زندگی بہتر بنا سکتا ہے وہ اس آدمی کو اپنا ہیرو سمجھنے لگے اور یہ آدمی بھی ان سارے لوگوں کی خواہش پوری کرنے کے لیے اپنی ایک ٹیم بنا کر پہاڑوں کو پار کرنے کی کوشش کرنا شروع کر دیتا ہے کلیٹ کے ساتھ ساتھ اس کا ایک بیٹا ہے سرچر اور ساتھ ہی کچھ اور ساتھی وہ لوگ پہاڑ کو پار کرنا شروع کر دیتے ہیں حالانکہ اس کا بیٹا یہ کام نہیں کرنا چاہتا تھا اب راستے میں ان کے سامنے آ جاتا ہے ایک گار جسے پار کرنے کے بعد ہی وہ لوگ آگے بڑھ سکتے تھے یہ گار عجیب تھا یہاں جیسے ہی کوئی آدمی جا کر بولتا ہے تو اوپر سے ایک نکیلی چٹان آ کر اس کے اوپر گر جاتی ہے یہ دیکھ کر سارے ہی گبرا جاتے ہیں لیکن اچھے بات یہ تھی جس انسان کے اوپر وہ چٹان گری تھی وہ ابھی تک زندہ تھا سب لوگ ڈر رہے تھے تب ہی کلیٹ کہتا ہے یہ صرف اس آدمی کے شور مچانے کی وجہ سے ہوا ہے ہمیں آہستہ آہستہ آگے بڑھنا چاہیے سب ہی اس کی بات مان کر آگے بڑھ رہے تھے کہ تب ہی سرچڑ کو ایک پودا نظر آتا ہے یہ پودا بجلی سے بنا ہوا تھا وہ جیسے ہی اس پودے کو ہاتھ لگاتا ہے تو اسے زوردار کرنٹ لگتا ہے ایسے میں اس کا چلانا تو بنتا تھا شور کی وجہ سے وہاں کی ساری چٹانے ٹوٹنے لگی تھی اور وہ لوگ بہت مشکلوں سے باگتے باگتے اس گار سے باہر نکلے تھے گار سے نکلنے کے بعد انہیں لگ رہا تھا کہ بس ان کی منزی اب قریب ہے وہ لوگ پہاڑوں کو پال کرنے ہی والے ہیں لیکن کلیٹ کا بیٹا سرچڑ اسے کہتا ہے میں آگے نہیں بڑھنا چاہتا ایسے ہی اس کے سارے ساتھی بھی آگے بڑھنے سے مرا کر دیتے ہیں اور فیصلہ کرتے ہیں انہوں نے ابھی جو پودہ دیکھا تھا اس پودے کو ہی لے کر وہ لوگ اپنے شہر چلے جائیں گے انہیں بجلی کا تو نہیں پتا تھا لیکن ہاں یہ پتا تھا کہ اس پودے میں طاقت تھی اس طاقت کا استعمال کر کے وہ لوگ اپنے شہر کو ترقی دے سکتے ہیں کلیٹ منا کرتا ہے لیکن جب کوئی اس کے بعد نہیں سنتا تو وہ اکیلے ہی پہاڑوں کو پار کرنے کا فیصلہ کرتا ہے اور باقی سب لوگ یہ عجیب و غریب پودے لے کر واپس چلے جاتے ہیں سین کٹ ہو کر پچیس سال بعد کا سین دکھایا جاتا ہے جہاں سرچر نے اپنے شہر میں بہت سارے وہ پودے لگا لیے تھے وہ ان کے پھلوں کو بیس کر پیسے کماتا ہے جبکہ شہر کے لوگ ان پھلوں سے الیکٹسٹی لیتے ہیں اسی الیکٹسٹی کی وجہ سے ان کا شہر بہت زیادہ ترقی کر گیا تھا اس لیے کلیٹ اور اس کے بیٹے سرچر کے سٹیچو بھی شہر کے درمیان میں لگائی گئے تھے دکھا جا رہا تھا سرچر کے فیملی کو جس میں اس کا ایک بیٹا بھی تھا جو کہ اپنے ڈیٹ کی طرح ایک فارمر یعنی کسان نہیں بننا چاہتا تھا وہ تو اپنے دادا کی طرح پوری دنیا گھومنا چاہتا تھا لیکن یہ بات سرچر کو بالکل بھی پسند نہیں تھی ایک دن جب سرچر کے گھر پر سبھی لوگ کام کر رہے تھے تو وہاں بہت زیادہ زلزلہ آنے لگتا ہے زمین ہلے لگتی ہے اور باہر جانے پر انہیں پتا چلتا ہے یہاں کوئی شپ آ کر رکی ہے اس کے اندر سے نکلتی ہے ایک عورت جو کہ سرچر سے ہی ملنے آئی تھی وہ سرچر کو دکھاتی ہے کہ جو پودے اور پھل وہ اگاتا ہے ان پودوں میں کوئی بیماری آنے لگی ہے جس کے وجہ سے وہ پودے اور پیدا نہیں ہو رہے اور گلتے سڑتے جا رہے ہیں ان سب کی علاج کے لیے وہ سرچر کو اپنے ساتھ چلنے کے لیے کہہ رہی تھی وہ جانا تو نہیں جاتا تھا لیکن کیا کرتا اگر یہ پودے جل جاتے تو اسے پیسے بھی نہ ملتے اور اس کا شہر بھی آگے نہ بڑھ پاتا خیر ایسے سرچر اس کے ساتھ جانے لگتا ہے راستے میں انہیں پتا چلتا ہے کہ سرچر کا بیٹا بھی چھپ کر اس کے ساتھ شپ میں آ گیا ہے سرچر اسے دیکھ کر کافی غصہ ہوتا ہے تب بھی اس کی وائب بھی اپنے ایک عجیب سے سکوٹر کے ساتھ یہاں پر پہنچ جاتی ہے وہ لڑکی اب سرچر کو اور اس کی فیملی کو اس جگہ پر لے آئی تھی جہاں انہیں سب سے پہلے پودے خراب دکھے تھے ان لوگوں کو لگتا تھا کہ شاید یہاں نیچے کوئی ایسی کیریجر رہتی ہے جو کہ ان پودوں کی جڑوں سے ساری الیکٹرسٹی یعنی ساری انرجی اپنے اندر لے رہی ہے اور اس طرح پھلوں میں کوئی انرجی نہیں آتی وہ لوگ یہی باتیں کر رہے تھے کہ عجیب و غریب پین کلر کے بیٹس یعنی چمگادڑوں نے ان پر حملہ کر دیا تھا ایک چمگادر نے تو ان کی شپ کے پائلٹ کو ہی مار گرایا تھا اب شپ ساری کی ساری ان بڑی بڑی چمگادڑوں یعنی بیٹس کے قبضے میں تھی جو کہ شپ کو بہت جلدی نیچے کی طرف لے آئی تھی یہاں سرچر کی وائف ہمت دکھاتی ہے اور شپ کے اندر جا کر شپ کو کنٹرول کرنا شروع کر دیتی ہے اور اچانک ان کے سامنے عجیب و غریب فون کی ایک دیوار آ جاتی ہے جس کے پھٹتے ہی وہ ایک نئی دنیا میں آگے تھے یہ بلکل ایسی تھی جیسے کوئی سمندر کی دنیا لیکن یہاں پہ پانی نہیں تھا یہاں بہت سے اڑنے والے پرندے تھے چلنے والے عجیب و غریب جانور تھے اور دنیا جیسے پنگ کلر کی تھی سرچر جو کہ شپ کی باہر کی طرف کھڑا تھا وہ راستے میں ہی کہیں گر چکا تھا جبکہ کافی آگے جانے پر سرچر کی وائف نے کسی نہ کسی طرح شپ کو روک لیا تھا لیکن اس وقت تک وہ سرچر سے کافی دور آ چکے تھے سرچر کا بیٹا اپنے ڈیٹ کو ڈھوڑنا چاہتا تھا لیکن کوئی جب اس کی مدد کرنے کو نہیں مانتا تو وہ اپنی موم کا سکوٹر لے کر نکل جاتا ہے یہاں سرچر جو اکیلا کھڑا تھا تو بلو کلر کا عجیب و غریب جانور اس سے اس کا سکاف لے کر باگ جاتا ہے جب وہ اس جانور کا پیچھا کرتا ہے تو اس جانور نے بول کی طرح کہ ایک بڑے سے کریچر سے سرچر پر حملہ کروا دیا تھا یہ بڑی سی کریچر سرچر کو مار ہی دیتی لیکن تب ہی یہاں اس کی مدد کے لیے کوئی آتا ہے اور اپنی فائل گن سے اس کریچر کو مار دیتا ہے یہ آدمی کوئی اور نہیں بلکہ سرچر کے ڈیٹ پلیڑ ہی تھے جنہیں ہم نے موی کے سٹارٹ میں دیکھا تھا اور وہ دونوں باپ بیٹا پچیس سال بعد ایک دوسری کو دیکھ کر بہت خوش ہوتے ہیں دکھا جاتا ہے اپسرچر کے بیٹے کو جو کہ اسے ڈھونڈتے ہوئے کافی تھک چکا تھا وہ جیسے ہی آرام کرنے کے لیے اپنی سکوٹر کو کہیں کھڑا کرتا ہے تو زمین ہلنے لگتی ہے پتہ چلتا ہے کہ وہ زمین پہ نہیں بلکہ ایک عجیب سے جانور پر کھڑا ہے جس نے اس لڑکے کو نیچے گرا دیا تھا اور اس کا سکوٹر لے کر وہ بھاگ چکا تھا تب یہاں اسے وہی پلو کلر کا جانور ملتا ہے جس نے اس کے ڈیڈ کا سکاف چھرایا تھا وہ اس جانور سے مدد مانگتا ہے اپنے ڈیڈ کو ڈھونڈنے کے لیے جبکہ یہاں کلیٹ کو بھی شک ہوتا ہے کہ ہو نہ ہو یہاں ان دونوں کے علاوہ کوئی اور بھی ہے کیونکہ انہیں زمین پر ایک بیچ ملا تھا یہ بیچ سرچر کے بیٹے کا ہی تھا اس سے ان لوگوں کو پتا چلتا ہے کہ سرچر کا بیٹا بھی یہی کہیں ہے اور اب وہ لوگ ایک مونسٹر پر بیٹ کر اسے ٹوڑنے کے لیے نکل جاتے ہیں یہاں سرچر کا بیٹا بہت خطرے میں تھا کیونکہ پہلے دکھائے جانے والے بڑے بڑے گول گول کیریچر جن کے بہت زیادہ ٹینٹیکلز تھے یعنی بہت زیادہ ہاتھ تھے وہ سارے کے سارے سرچر کے بیٹے پر حاملہ کرنے کے لیے تیار تھے اور یہاں اس کے جان بچانے کے لیے اس کے دادا یعنی کلیٹ پہنچ جاتے ہیں جو اپنی گن سے آگ نکالتے ہوئے ان سبھی کیریچرز کو وہاں سے دور کر رہے تھے لیکن جتنا بھی لڑتے وہ کیریچرز تو بہت ہی زیادہ تھے تب ہی سرچر کے ڈیڈ اسے اور اس کے بیٹے کو لے کر ایک عجیب سی کیریچر پر کود جاتے ہیں اور وہ برڈز انہیں اڑاتے ہوئے کہیں اور لے جا رہے تھے لیکن خطرہ ابھی بھی نہیں ڈالا تھا ان کے پیچھے وہ بڑے بڑے کیریچرز ابھی بھی لگے ہوئے تھے اور تب ہی سرچر کی وائف انہیں اپنے سکوٹر پر یہاں بچانے آ جاتی ہے اور بڑے بڑے کیریچرز کو اپنے آپ سے دور کرنے کے لیے سرچر کا بیٹا ان پھلوں کا استعمال کرتا ہے جن پھلوں میں سے الیکٹرسٹی نکلتی تھی اور کرانٹ دے کر ان سبھی کیریچرز کو اپنے آپ سے دور کر دیتا ہے سبھی لوگ اب واپس آ جاتے ہیں اپنی شیپ پر جہاں سارے لوگ کلیٹ سے مل کر بہت زیادہ خوش تھے یہاں وہ لڑکے سب کو بتاتی ہے ہمیں اس کیریچرز تک جانا ہوگا جس پر ہمیں شک ہے کہ وہ ہمارے پودوں سے ساری انرجی اپنے اندر لے رہی ہے آگے بڑھتے بڑھتے کلیٹ اپنے پودے کو سکھا رہا تھا اپنی گن چلانا لیکن سرچر کو یہ پسند نہیں تھا وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کا بیٹا بھی اس کے ڈیٹ کی طرح بنے اور اسے چھوڑ جائیں ان لوگوں کا مین مقصد تو اپنی منزل تک پہنچنا تھا اور راستے میں ان کے سامنے آ جاتی ہے ایک ایسی جگہ جہاں اوپر سے ایک گرین کلر کا ایسر گی رہا تھا اگر اس کے اندر وہ لوگ اپنی شپ لے جاتے تو ان کی شپ جل جاتی اور سارتی وہ لوگ بھی تب ہی وہ بلود کلر کا جانور جسے سرچر کے بیٹے نے دوستی کر لی تھی وہ اس ایسر میں رہنے والی کریئچر سے بات کرتا ہے جو کریئچر انہیں اس ایسر سے نکال کر دوسری جگہ لے جاتی ہے لیکن اتنی آسانی سے تو خطر ختم نہیں ہو سکتے یہاں دوبارہ ان لوگوں پر وہ پنگ کلر کی بیٹس جنہیں ہم نے پہلے بھی دیکھا تھا وہ حملہ کرنا شروع کر دیتی ہیں لیکن کچھ سیکنڈ بعد انہیں پتا چلتا ہے یہ ساری کی ساری بیٹس ان کی شپ پر حملہ نہیں کر رہی بلکہ وہ تو آگے جا رہی ہے خیر اب ان لوگوں نے یہ دیکھ لیا تھا کہ پنگ کلر کی گریچر جی ان کے پودوں کی جڑوں سے انرجی لے رہی تھی اور ان کے پودوں کی جڑوں کو خراب کر رہی تھی اب ان لوگوں کو لگ رہا تھا ان ساری گریچر جس کو مار کر وہ اپنے پودوں کو ٹھیک کر سکتے ہیں وہ لوگ اب اپنے بجری والے پھلوں کا استعمال کرتے ہیں انہیں اپنی گھز میں ڈال کر ان عجیب سی چمگادروں پر حملہ کرتے ہیں تاکہ یہ سارے جانور مر جائیں اور ان کے پودے کوئی بھی خراب نہ کریں لیکن وہ بلو کلر کا جانور جو کہ سیچر کے بیٹے کا دوست بن چکا تھا وہ سیچر کو یہ سب کرنے سے روک رہا تھا یہاں سیچر جب اپنے بیٹے کو اس کی مدد کرنے کو کہتا ہے تو وہ انکار کر دیتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں آپ کے پودوں کو بچانے کیلئے محسوم جانوروں کو نہیں مار سکتا یہ سنتے ہی ان لوگوں کے درمیان میں بحث ہو جاتی ہے کہ کیا کسان یعنی فارمس اچھی ہوتی ہے یا وہ لوگ جو نئی نئی چیزیں ڈونڈتے ہیں جو نئی نئی جگہ ایکسپلوڈ کرتے ہیں سیچر کا بیٹا جب اپنے ڈیٹ سے باتوں میں نہیں جیت پاتا تو وہ خموشی سے ناراض ہو کر وہاں سے چلا جاتا ہے سیچر کو ڈر لگتا ہے کہ کہیں اس کا بیٹا بھی اسے اس کے ڈیٹ کی طرح چھوڑ نہ جائیں اسی لئے وہ اپنے ایک عجیب سے سکوٹر کو لے کر اپنے بیٹے کو منانے آتا ہے وہ لوگ اس پر بیٹھ کر بڑے بڑے پہاڑوں کو پار کر لیتے ہیں یعنی انہی پہاڑوں کو پار کر لیتے ہیں جن پہاڑوں کو ہمیشہ سے شہر کے لوگ پار کرنا چاہتے تھے یہ سب کرنے کے بعد انہیں خوشی نہیں بلکہ حیرانی ہو رہی تھی یہ دیکھ کر کہ اس پہاڑ کے پار انہیں بہت بڑی سی آنکھ نظر آ رہی تھی اس آنکھ کا مطلب تھا کہ یہ ایک بہت بڑا سا جانور ہے اور ہم نے جتنے بھی دنیا ابھی دیکھی تھی وہ اس جانور کے اندر کی بوڈی تھی جس گرین کلر کے لیکورٹ کو یہ ایسٹ کی ندیل سمجھ رہے تھے وہ ایسٹ کی بھی ندیل نہیں تھی وہ پل کے اس جانور کا پیٹ تھا اور جتنے بھی جانور کو سرچر سمیت باقی لوگوں نے دیکھا تھا وہ بھی کوئی جانور یا کریچر نہیں تھے وہ تو اس بڑے سے جانور کی بوڈی کے سیلز تھے وہ لوگ یہ بات بھی جان پاتے ہیں جس جگہ کو وہ لوگ اپنے پودے کا دل سمجھ رہے ہیں اپنے پودے کی جڑ سمجھ رہے ہیں وہ اصل میں ان کے پودے کی جڑ نہیں ہے کسی بہت بڑے جانور کا دل ہے جسے یہ کرنٹ دینے والا پودا مار رہا ہے اب اتنے بڑے جانور کی جان بچانے کے لیے وہ لوگ یہ ڈیسائٹ کرتے ہیں وہ لوگ کسی مونسٹر کو نہیں ماریں گے یعنی اس کے جسم کے کسی سیل کو نہیں ماریں گے بلکہ وہ اپنے پودوں کو ہی ختم کر دیں گے اس چیز میں سارے ہی سچر کا ساتھ دے رہے تھے جو پہنچ چکا تھا اس بڑے سے جانور کے دل کے پاس جس کے ادھگید اس کے پودوں کی جڑوں نے جال بنایا ہوا تھا اسی وجہ سے اس جانور کا دل سہی طرح سے کام نہیں کر پا رہا تھا وہ اس پودے کی جڑوں کو کاٹنے لگتا ہے حالانکہ اس کام میں اسے بہت بار کرنٹ لگتا ہے پر وہ پھر بھی ہار نہیں مانتا جیسے ہی سچر اور اس کے ڈیٹ پودے کی جڑوں کو کاٹتے ہیں بڑے سے جانور کے سارے ہی سید باقی جڑوں کو خود بخود کھا لیتے ہیں جیسے ہی اس بڑے سے جانور کا دل ان جڑوں سے آزاد ہوتا ہے تو وہ دوبارہ دھڑکنا شروع کر دیتا ہے جسے دیکھ کر سب بھی لوگ خوش ہو رہے تھے وہ جانور اب ٹھیک ہو چکا تھا سارے خوش ہو جاتے ہیں اور اس جانور کے اندر سے اپنی شپ کو لے کر باہر آ جاتے ہیں اب کلیٹ کا یعنی سچر کے ڈیٹ کا اس پہاڑی کو پاڑ کرنے کا سپنا بھی پورا ہو چکا تھا جنہوں نے دیکھ لیا تھا کہ اس پہاڑی کے پار اور کچھ بھی نہیں ہے سوائے پانی کے اصل میں وہ لوگ ایک بہت بڑے ٹرٹر کے اوپر زندگی گزار رہے تھے ایک بہت بڑے کچھوے کے اوپر زندگی گزار رہے تھے ان کا جو شہر تھا وہ کچھوے کی پیٹ پر تھا جس کے اٹھ گٹھ بڑی بڑی پہاڑیاں تھیں وہ لوگ اب دوبارہ اپنے اسی شہر میں آگئے تھے جہاں اب سچر کے ساتھ اس کے ڈیٹ اور اس کا بیٹا بھی رہتا تھا سبھی مل کر کسان کی طرح کام کرتے تھے اور ہسی خوشی زندگی گزارنے لگے تھے جس کے ساتھ یہ کہانی یہی پر ختم ہو جاتی ہے